اللہ کی رحمت ہے شان رمضان اللہم صلی علیہ وآلہ آل محمد مبارک وسلم رب اشراح لی صدری ویسر لی امری وحلل قدت من لسانی افقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یارب العالمین ناظر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو کیو ٹی وی کے چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں ما شاءاللہ رمضان مبارک کی خصوص نشریات اور ہمارا یہ سیگمنٹ ہے ہم اور ہمارا دین کے عنوان سے آج بات کرنی ہے معاشرے کے ناسور کے بارے میں جس کو ہم کہہ دے تفرق بازی یعنی ٹوٹ پھوٹ پیدا کرنا اور توڑنے کی بات کرنا کاٹنے کی بات کرنا دڑاڑیں ڈالنے کی بات کرنا اور یہ ہے دڑاڑیں انسانوں کے درمیان یا ہم مسلمانوں کے درمیان یا اور کنفائن کرے تو ہم پاکستان میں بسنے والوں کے درمیان باقی ہمارے ہم مسلکی آراء کا اختلاف فقہی آراء کا اختلاف علمی مباحث ان میں اختلاف یہ تو ہمارے صدیوں سے چلے آرہے ہیں اور اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان بھی علمی انداز سے اختلاف رائے ہوتا تھا اور وہ ایک دوسرے کو گوارہ بھی کرتے تھے اور دلائی سے گفتگو کرتے تھے ایمہ مشتہدین گذرے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے ہاں اور ان کے شاگرتوں کے ہاں علمی انداز سے اختلافات ہمیں نظر آتے ہیں مگر کبھی اس کے بنیاد پر انہیں تفرقے کا معاملہ نہیں کیا اختلاف ہونا ایک شئے ہے تفرقے بازی کرنا دوسری شئے ہے اللہ ہمیں معافہ رکھے آج مزید و بھر ہم نے ٹیگ لگا دیئے یہ مزید سب تو اللہ سبحانو تعالیٰ کی رئی ہیں سب کا مالک معبود ایک اللہ سب کی کتاب قرآن سب کی پیغمبر علیہ السلام سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کا کلمہ ایک سب کا قبلہ ایک ہے یہ متفقن علی جو نکات ہیں اور امت کا اجماع جن باتوں پر ہے اس کو جو تسلیم کرتا ہے وہ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ مگر آج ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ کچھ غیروں کے ایجنڈے بھی ہیں کوئی شک نہیں ہے اور کچھ ان کے آلہ کار بھی ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے مگر ہم اتنے بھولے تو نہ بنیں کہ ہم دین کے مسلمان اقائد اور دین کے مسلمان باتوں کو فراموش کر دیں اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں دو احادیث ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے اور پرگرامز میں پیش کی ہیں بصیرت القرآن میں بھی صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے میں بھی آج بھی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے آ جائیں تھا کہ ہمارے کان کھلے تو صحیح آنکھیں تو کھلیں کان کھلنے سے مراز سنے تو صحیح اور آنکھیں کھلنے سے مراز ذرا بصیرت کے ساتھ دیکھیں تو صحیح باتوں کو بخاری شریف کے حدیث ہے اللہ کے پیغمبت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی دوسرے شخص کو کافر کہا اور وہ اگر نہیں ہے تو یہ کافر کہنا پلٹ کر اس کہنے والے پر لوٹے گا اللہ اکبر یہ شخص دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے اور وہ کافر نہیں ہے تو وہ پلٹ کر جس کہنے والے پر لوٹے گا اور یہ تو کافر ہو ہی جائے گا یہ بخاری شریف کے حدیث ہے ابن ماجہ شریف میں ایک حدیث ہے اللہ کے پیغمبت صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کی شب بہت سارے مشاہدات کرائے گا جن میں ایک مشاہدہ یہ بھی تھا آپ کو دکھائے گا کچھ لوگوں کی لمبی لمبی زبانیں اور بڑی بڑی قینچیوں سے ان کو کاٹا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی لمبی لمبی زبانیں اور بڑی بڑی قینچیوں سے ان کو کاٹا جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ جبریل یہ کیا ماجرہ ارز کی کہ یہ آپ کی امت کے وعیزین ہیں آپ کی امت کے وہ وعیزین سب نہیں وہ وعیزین وہ خطیم کہ جو ایسی باتیں کرتے تھے جس سے امت ٹوٹتی تھی امت میں افتراق پیدا ہوتا تھا آج ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ لمبی لمبی زبان بڑی بڑی قیچوں سے کاٹی جا رہی ہیں کٹے گی زبان دوبارہ آئیں گے کیونکہ قرآن میں جگہ ذکر ہے سورہ نساء کے آیت 56 میں ایک مرتبہ جب کھال جل جائے گی اہل جہنم کی تو دوبارہ کھال دی جائے گی لیہذروق العذاب تاکہ وہ بار بار جلنے کے عذاب کو چکتے رہیں کون وعیزین امت کے بازاری قسم کے لوگ یہ دنیا پرست قسم کے اہل علم کہ جو اپنی دکانداری چاہتے ہیں اپنی منوپلی چاہتے ہیں وہ پھر میں ہی میں کی باتیں کرتے ہیں اور ان کی باتوں کی وجہ سے امت ٹوٹی رہی تفرقے کا شکار ہوتی رہی آج ان کی زبانیں لمبی لمبی زبانیں بڑی بڑی قیچوں سے کاٹی جائیں گے ہم جوڑنے والے بنے توڑنے والے تو نہ بنے تو ناظر کرام ہم نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ٹوٹنا نہیں ہم نے جڑنا ہے اور جو توڑنے والے ہیں ان کو سمجھانا ہے سمجھانے سے مراد بھائی تم اتنا بڑا ظلم کیوں کر رہا اس قوم کے ساتھ اس امت کے ساتھ ہم نے جڑنے کی دعوت دینی ہے تب ہی ہم متحد ہو کر اپنے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں گے بہنہ باہر والوں کو ظالموں کو اور ہمارے دشمنوں کو خود سے آنے کی ضرورت نہیں اندر کے عصین کے سامپ ہی کافی ہیں اللہ اس امت کا اتحاد ہم سب کو عطا فرمائے اور تفرق بازی سے محفوظ رکھے توڑنے والے نہ بنے جوڑنے والے بنے اور علمی بنیاد پر اختلاف ہے اللہ کی رحمت ہے شان رمضان اللہ کی رحمت ہے شان رمضان